ہی یعنی الفلاح یوٹیوب چینل سپاہی سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی آرہ سے ضرور آگاہ کریں اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے صرف ایک سال بعد یعنی اٹھارہ سو اٹھاون میں چرسدہ کے گاؤں ترنگزئی میں فضل احد کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ جس کا نام والدین نے فضل واحد رکھا یہ بچہ بڑا ہو کر حاجی صاحب آف ترنگزئی کے نام سے جانا گیا بچپن میں بنیادی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کرنے کے بعد ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند چلے گئے اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن کی شاگردی اختیار کی اٹھارہ سو نوے میں مولانا محمود الحسن کی ہمرائی میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل گئی واپسی کے بعد اپنے علاقے میں تشریف لے آئے اور انگریزوں کے خلاف عالم جہاد بلند کیا اٹھارہ سو ستانوے میں ایک بہت بڑی قبائلی جماعت تیار کر لی اور انگریزوں کو علاقے سے نکالنے کے لیے کاروائیاں شروع کر دی مجاہدین نے انگریزوں سے بہت سے علاقے خالی کروا لیے اور زیر انتظام علاقوں میں شریعت اسلامی کے مطابق انتظام ترتیب دیا لیکن اپنے ہی لوگوں کی جہالت نااقبت اندیشی تھی کہ وہ انگریز کے ساتھ مل گئے اور قبائل کا ایک بہت بڑا علاقہ دوبارہ انگریزوں کے ہاتھ آ گیا انیس سو آٹھ میں حاجی صاحب دوبارہ سفر حج پر چل دیئے حاجی صاحب نے اپنی حکمت عملی پر تفصیلاً غور و خوز کیا اور آخر اس نتیجے پر پہنچے کہ قبائل میں تعلیم اور شعور کی کمی سے ہی دشمن فائدہ اٹھا کر انہیں استعمال کر رہا ہے حج سے واپسی پر انہوں نے جگہ جگہ سکول کھولنے کے کام کا آغاز کر دیا تاکہ ہر خاص وعام تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو کر اپنے خاندان اور ملت اسلامیہ کے لیے بہترین طریقے سے اپنی خدمات سر انجام دے سکے ساتھ ساتھ دشمن کی سادشیوں ریشہ روانیوں اور انگریز کی غلامی سے جان چھڑا سکے حاجی صاحب کی یہی سوچ اور انتق میند تھی کہ چند ہی سالوں میں وہ پختون قبائل کی علاقے میں ایک سو بیس سکول قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے انگریز جو پختون قبائل کو دنیاوی اور دینی تعلیم سے دور رکھنا چاہتے تھے ان کے بنائے ہوئے چند سکولوں کا نصاب اور تعلیم کا انداز اس طرح کا تھا جہاں سے انگریز کے ذہنی غلام پیدا کیے جائیں جو انگریزوں کے کلرک بن کر ان کی مدد کر سکے حاجی صاحب کے بنائے ہوئے سکولوں میں بچوں میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی اقدار آزادی اور غیرت کی نئی روح پھوکی جا رہی تھی انگریز فرنگی اس تعلیمی تحریک سے گھبرا گئے اور حاجی صاحب کو گرفتار کر لیا ان پر متوازی حکومت چلانے اور بغاوت کے مقدمات قائم کر دی گئے لیکن ثبوت نہ ہونے کے باعث حاجی صاحب رہا ہو گئے انیس و تیرہ میں حاجی صاحب نے صاحب زادہ عبدالقیوم خان کے ساتھ مل کر پشاور میں دارالعلوم اسلامیہ یعنی اسلامیہ کالج پشاور کا سنگ بنیاد رکھا اسی اسلامیہ کالج نے بعد میں قوم کو بہت بڑے بڑے نام دیئے اس کالج کے طلبہ نے تحریک پاکستان میں بھی بہت نمائع کارنامے سر انجام دیئے یہ کالج آج بھی پورے پاکستان کے لئے فخر کا نشان ہے اس کا فوٹو ہزار روپے کے نوٹ پر آپ سب نے یقیناً دیکھا ہوگا انگریز ہر صورت حاجی صاحب کی اس تعلیمی تحریک کو ناکام کرنا چاہتے تھے انیس و پندرہ میں ایک دفعہ پھر ان کی گرفتاری کے ورنٹ جاری کر دئیے گئے حاجی صاحب پشاور میں گرفتاری سے بچ نکلے اور اپنے بیٹوں اور دوستوں کے ساتھ مومند ایجنسی تشریف لے آئے یہاں ان کا آنا تھا کہ حاجی صاحب نے مقامی مجاہدین کے دستے تشکیل دئیے اور کچھ ہی دنوں میں جگہ جگہ انگریزوں پر حملے شروع کر دئیے اگست انیس و پندرہ میں حاجی صاحب کے انہی ساتھی مجاہدین نے زلہ مردان میں رستم کے مقام پر انگریزوں کے فوجی اڈے پر حملہ کر کے اسے تباہ بھرباد کر دیا انیس و تئیس میں انگریزوں نے ایک بہت بڑی فوج سے حاجی صاحب کے مرکز مومند ایجنسی پر حملہ کر دیا تا کہ بغوت کو کچھلا جا سکے لیکن مجاہدین جان ہتھیلیوں پر رکھے بیٹھے تھے انگریز فوج حالات بھمپ گئی اور مقابلے کی جرت نہ کر سکی بلکہ مجبوراں صلح نامہ لکھ کر وہاں سے اپنی جان بچا کر واپس آنے میں ہی خیریت سمجھی حاجی صاحب نے مومند ایجنسی میں ہی مستقل رہیش اختیار کر لی اور وہاں ایک مسجد تعمیر کی جو ان کا مرکز بن گئی قوم کا یہ ہیروہ جس نے ساری زندگی تعلیم کے فروغ اور جہاد آزادی کے نام کر دی آخر کار چودہ دسمبر انیس سو سنتیس میں زندگی کی قید سے آزاد ہو گیا ان کی قبر پر آج بھی لوگ فاتح کے لیے بڑے دور دور سے آتے ہیں مزار سے ملہکہ مسجد ترنگزی بابا جی مسجد کے نام سے جانی جاتی ہے